اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہر کے برحال میرے عزیز دوستوں میرے بھائیو دش کے حالہ سے بھی واقف ہے اور دش کے باہر کے حالہ سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہے لیکن ہم کو سب سے بڑی خبر تو اس وقت جو فلسطین میں جو چھر رہی ہے غضا میں جس طریقے سے ایران نے جو روپ اختیار کر لیا ہے مار دھاڑ گا اب اس کو سمن لے بھی نہیں دے رہا اس نے اسرائیل کو جس طریقے سے بمباری کی آپ لوگوں نے دیکھا یہ ساری چیز نہیں تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں جو کہ یہ دو دن سے میں بھی کنٹینیو آپ لوگوں کو وہاں کی آپ ڈیٹ دے رہا ہوں کیونکہ ہم بڑے فکر مند ہیں اور بڑی دعائیں کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ایران نے جو پہلی دن جو حملے کیے تھے چار سو اٹھین نو زائل ایسے دھا گئے تھے جس کے علاقے تقریباً بیس بیس کے لوگ کا ایک ایک پٹاخہ تھا بیس بیس کے لوگ کا ایک ایک پٹاخہ تھا تو اندازہ لگائی ہے اب کیا حال ہوا ہوگا زمین بھی لال آسمان بھی جو ایسا کارے بادلوں میں چھائے باتا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور جو ایسا سارے اسرائیل میں جو ایسا روشنی روشنی نظر آ رہی تھی یعنی لیٹ جلانے کی کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑھ لیتی ویسا ماحول بن گیا تھا اور اس نے سیدھے سیدھے کہی دیا تھا کہ یہ یہ تو ایدی ہے یہ تو انام ہے تمہارا یہ تو ایدی ہے ہماری طرف سے ابھی پچر باخی ہے آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا تم نہ سمل سکتے نہ سمل سکتے تم کو اس طریقے سے روندہ جائے گا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچائی ہے لیکن میرے عزیز دوستو میرے بھائیو دیکھتے ہی دیکھتے جاؤں کل تو آپ لوگ کو یہ خبر دیتی ہمیں کوریا بھی میدان میں آ چکا ہے ایران کی سپورٹ اور ایران کی تائید کے لیے اب دیکھتے ہی دیکھتے جہ سیدھے سیدھے رشیہ بھی آ گیا جو کمی پیشی تھی وہ بھی پوری ہو گئی یہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالی جس سے جو کام لینا ہے وہ کام لے لیتے ہیں بھائی اس لئے بولتے ہیں اللہ کے لاتھی میں آواز نہیں ہوتی جب وہ گرجتی ہے تو ایسے ہی بھرستی ہے پوری کائنات ان کے ہستییں مٹ جاتے ہیں ان کی اوقات تو ابھی آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہو چکی ہے کس طریقے سے روندہ جا رہا ہے لگڑا جا رہا ہے دھبوجہ جا رہا ہے جو اوقات ان کی تھی وہ دکھائی جا رہی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک سچا یہ لیکن اس کے باوجود میں عزیز دوستوں میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں آپ لوگوں یہ بتا دوں آج رشیہ نے جو میزائل بھیجے ہیں ایران کو استعمال کرنے کے لیے اپنے کمانڈرز اور اپنے صرف سازو سامان نہیں بھیجا بلکہ اس کو استعمال کرنے والوں کو بھی بھیجائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانس رہی ایک مار دو توڑے ہو جائے یہ رشیہ کا اور کوریا کا اور ایران کا یہی مقصد ہے اور یہی وہ لوگ دلیل بھی دیتے ہوئے آ رہے ہیں دوسری چیز اس طریقے سے ایران کے پرائی منسٹر نے آج برحمی کا اظہار کرتے ہوئے بڑی چتابنی خلیج کے ممالک کو بھی دی دی مثال کے طور پر سعودیہ ہے اب سعودیہ تو پیچھے ہڈیا اپنا اپنی زمین اپنی ہڈے امریکہ کو دینے سے بنا کر دیا لیکن سب سے آگیا اور سب سے پہلے سامنے آئے کوئیت اور غطر نے جب امریکہ نے جب اس کو اپنی جگہ مانگی تھی کوئیت سے اور غطر سے تاکہ ایران پہ بمباری کر سکے ایران پہ طاقت آزمائی کر سکے اس میں سعودی کوئی سعودی عرب تو خر بعد میں منع کیا لیکن اس طرف پوچھا بھی نہیں تھا امریکہ لیکن اپنے آپ جو ہے تو ایک بڑا ایک شاو خیب ہے اس کو وائرل رہنے کا مشہور رہنے کا خبروں میں سرخیوں بنے رہنے گا ان سارے چیزوں کے مد نظر سامنے تو ایک چیز بڑھ کر آج چکی ہے کہ کوئیت اور غطر اس کو اپنے اڈے دینے سے صاف طور پر منع کر دیا اور بولا کہ جو ایسا تو ایک یعنی لہجہ تو الگ ہوگا خرب ہو تو میں نہیں دوراؤں گا انشاءاللہ لیکن مرد مدہ تو مدہ دے خدا لیکن میں کہوں گا مرد مدہ تو مدہ دے خدا یعنی جس کے پاس مردان کی اور ایمان کا جذبہ ہو ایمان کی طاقت ہو اسے نہ کوئی مٹا سکتا نہ اس کا سامنہ کوئی کر سکتا ہے یہ حقیقت کھل کے آ چکی ہے بہرحال آج تقریباً یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھے تک تو جو ایسا جو تیاری میں ہے رشیہ کے پاک میزائل وہ اس سے بھی حملہ ہو چکا ہوگا لیکن یہ ویڈیو بننے کے دوران تو نہیں ہوا دا جبکہ تیاری ساری ہو چکی تھی وہاں پہ تقریباً ایک ہی ساتھ ایک سو پچھتر میزائل ایسے داغنے کی تیاری چل رہی تھی کیونکہ یہ لوگ پڑسوں مارے اور کل تقریباً ایک سو پائنٹیس میزائل سے داغنے گئے یعنی ڈالے گئے داغنے گئے یعنی ڈالے گئے اور لیکن جو آج کی ان کی تیاری ہے اس میں زیادہ تر میٹریل اپنے رشیہ کا ہے اپنے رشیہ کا ہے حالانکہ کوریا نے بھی دی ہے لیکن کوریا کے استعمال یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں پتہ نہیں جبکہ وہ بھی بڑے خطرناک ہتھیار ہیں خطرناک میزائل ہے اس کے بوجود وہ لوگ پھر بھی اپنے رشیہ کے لے کیا کر بارڈر پورٹ ہرا دیئے ہیں جہاں سے اڑان بھرنا ہے اب یہ اڑان بھرنے کے بعد یہ ایک ایک پٹاخہ تقریباً ستائیس کیجی ہے یعنی ستاویس کیلو کا ہوگا تب یہ وزن کو کون چھل سکے گا اور کتنی تباہی مچائے گا ہو یہ لوگ وجہ جانتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں اس کے بوجود مو دکھائی تو جو اسا ہو سکتا ہے شام میں ہو جائے یا کل ہو جائے جو پہلے مو دکھائی بھی تھی وہ ایک عیدی تھی کہتے ہیں بھئی یہ میں نے بھروں بھئی ایران کے پرائیم منسٹر بولے ہیں یہ بات وہ ایک عیدی تھی وہ عیدی معلوم نہ بھئی عید کو تو عیدی دیتے ہیں آپ نے بس وہ ایک عیدی تھی اتنی تباہی کے اور آپ لوگ کو دوسری چیزیں بتاؤں اس کے پاس اسرائیل کے پاس تقریباً تیویس ہزار نو سو لوگ دو دن میں بھاگ چکے ہیں وہاں کے معتنین یعنی اسرائیلی عوام بھاگ رہی ہے اور اپنی جانے بچانے کے لیے چلا رہی ہے دنیا کی کوشش کر رہی ہے اب ان لوگ کے پاس کھانے پینے کے بھی والے شروع ہو چکے ہیں اس کی وجہ کوئی چیز آنے نہیں دے رہا یمن وہ سمندر میں ہی لوٹ رہا ہے یا نہیں لوٹ سکتا اگر جاتا اس کو ڈوا دے رہا تب ان کے پاس بچا کیا کچھ بھی نہیں بچا لیکن آج کی سب سے بڑی خبر جو امریکان نے جو اٹے مانگے تھے غطر سے اور کوئیت سے انہوں نے صاف طور پر دینے سے بھی منع کر دیا اور بڑی دھدکار بھی لگائی اور رہی بات یہ بھی کہہ دیا ہے کہ تیری اوپر کوئی چیز میں بھروسہ نہیں کر سکتے تو ایک انسان نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو کوئیت کے وزر خرجیاں نے جو بات بتائی ہے امریکہ کے وزر خرجیاں کو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے تو آپ لوگ دعا گا ہو جائے گے دعا کریے کیونکہ آخری مراحل کے تیسرا ورلڈ وار تو جو تقریباً چھڑ چکا ہے لیکن اب یہ لوگ کی اس دباہی سے گھبرا کر یہ لوگ کی حیمت نہیں ہو رہی یہ لوگ سامنے آنے کو تیار نہیں ہے اور دوسری چیز جو امید رکھا تھا جب بھروسہ رکھا تھا امریکہ اب وہاں پہ بھی چاروں خانے چیت ہو چکا ہے ٹینٹے فیش ہو چکی ہے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ جو جو یعنی اس کم ظرف کی مدد بھی کی جائے بہرل کے پرحال میں رحیز دوستوں میرے بھائیوں میری مار برحمت الرزم رہیے متحد رہیے اپنی صفوں میں اتحاد برخواہ رکھے نمازوں کے پابندی کریے ماباب کی خدمت کریے بڑوں کے حکام پر حمل کریے اور ایسے ہی سچی اور حقیقت کے خبریں دیکھتے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ